بسم اللہ الرحمن الرحیم نے افغانستان کا بارڈر بن کر دیا پاک فوج کا بھرپور اور قرارہ جواب افغان طلبان کے چھکے چھڑا دیے ویڈیو کی تفصیلات میں آکے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی تیل کا آخر اس خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج نے افغان طلبان کے چھکے چھڑا دیے تفصیلات کے مطابق افغان طلبان اور پاکستان کے درمیان شدید جڑپے ہوئی ہیں دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کے درمیان جڑپوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اہم سردی گزرگاہ کی بندش پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی بندش سے کاروباروں کا بھاری نقصان ہوگا مقامی حکام کے مطابق پاکستان اور افغان طلبان کی فورسز نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی تھی جس کے بعد ترخم بارڈر پر بند کر دیا گیا ہے طلبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امرات اسلامیہ پاکستان کی جانب سے ترخم بارڈر کی بندش اور افغان سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ اس کا رویہ اچھی ہمسائیگی کا نہیں ہے بیان کے مطابق یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جب پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سرحت کے قریب افغان طلبان فورسز پر فائرنگ کی تھی اور وہ اس وقت ایک پرانی چوکی کی بھالی کا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ دوسری بڑی کروائی میں افغانستان سے بھارت جانے والا ڈرون پاکستان میں دھار لیا گیا لاہور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ڈرون پکڑا ہے جو ممکنہ طور پر منشیات سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا منگل کو لاہور میں ایک مبجینا سمگلنگ کی گاڑی سے دس کلو گرام ہیروین کے ساتھ ایک ڈرون برامت کیا گیا جبکہ باقی نو کلو ہیروین لگ لگ پیکٹوں میں رکھی گئی تھی اے ایف این ایف کھائٹ کارٹر کے تجمعان کے مطابق ایک خفیہ اطلاع پر کروائی کرتے ہوئے اے این ایف نے ڈی ایچ اے لاہور کے قریب ایک کار کرو کا جس پر ڈرائیور نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی کہا جا رہا ہے کہ ڈرون پکڑ لیا گیا اور وہ ڈرون بھارت سے افغانستان جا رہا تھا اور اس کی آخری منزل بھارت ہی تھی تصویر میں لاہور میں انٹی نارکوٹس کی جانب سے برامت کیے گئے منشیات کے پیکٹ بھی دکھائے گئے یعنی اب افغانستان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو سمگلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو حرزہ سرائی کر رہا ہے اس کا بھرپور جواب پاکستان دے گی اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سرحد پر نصب بار کے اکھارنے کا بھی واقعہ طلبان کی طرف سے پیش آیا پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کے جانب سے نصب بار کو مجینا طور پر افغان طلبان کی جانب سے اکھارے جانے کا واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاکستان افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طلبان کے خصوصی دستے یہ خاردارداریں اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتے ہیں ان ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ خاردارداریں افغانستان کی عدود میں لگائی گئیں وہاں موجود افغان حکومتی علکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا سرحد پر افغان حلقاروں کی جانب سے حالیہ کروائی کے بارے میں افغان طلبان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے محکمہ اطلاعات ایک عاددار بلال نے بلایا ہے کہ وہ اس واقعے کے بارے میں رابطے کر رہے ہیں اگر اس کی تذہیق ہو جاتی ہے تو اس بارے میں موقف بیان کر سکیں گے تاہم تاہر ان کے بعد اس بارے میں مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا اس طرح کہا گیا ہے کہ ڈریورٹ لائن کے نام سے منصوب پاک افغان سرحد پر تقریبا 24 سو کلومیٹر پر مشتمل ایک طویل سرحد ہے پاکستان نے افغانستان کے علاوہ احران کی سرحد کے ساتھ بھی بار لگانے کا منصوبہ چند برس پہلے شروع کیا تھا پاکستان اس منصوبے برخطی رقم خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا موقف ہے کہ یہ بار سرحد پر غیر قانونی نکل و حرکت روکنے کے لیے لگائی گئی تاہم دوسری جانب افغان طلبان سے قبل وہاں موجود آقام اس منصوبے کی مخالفت کرتے رہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک دونوں مالک کی درمیان سرحد کا تناظر حال نہیں کر لیا جاتا تب تک اس سرحد پر بار لگانے کا صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جن میں کچھ افغان سیکیورٹی علکار خاردارتاریں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خاردارتاریں زمین پر پڑی ہوئی ہیں یہ ویڈیو گنانے والے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح تاریں لے آؤٹ دوسرے چاہتا ہے کہ ساری تاریں لے آئے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان خصوصی فورسز کی قیادت طلبان کی ریلیجنس چیف بھی کر رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں زلہ گوشتہ کے مقام پر پیشا ہے اور یہ علاقہ خیبر بختون خواہ میں واقعہ ہے جب اف سی کے جوان پاکستان اور افغانستان جرد پر بار لگانے مصروف تھے انہوں نے بتایا ہے کہ پاک افغان بارڈر بسرحت پار پارنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں اس کے علاقہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے اس کی ایک بڑی وجہ قلدم تنظیم تحریک طلبان پاکستان کے خیبر بختون خواہ اور بزرحتان میں بڑھتے ہوئے عملے ہیں پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طلبان کسی متعلق تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے پاکستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات کے بعد چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا اس کے بعد وزیراعظم کی سربرائی میں قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس انبیدی کر امور کے ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی اہم فیصلے کیے گئے اس جلاس میں قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی ملک کو بھی اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشتگردوں کی بناگاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعتراف نے دہشتگردی قدار سکھاننے کے عظم کا آدھا بھی کیا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ افغان تالبان کے ملک کے اندر لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انسان سے امریکی انخلاق کے بعد افغان تالبان کے ساتھ امریکہ نے دوہا میں مزاق شروع کیا تھے جس میں دوہا اشارت کیا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی تنظیم یا افرادی طور پر کسی افغانستان کے زمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشتگردی یا دشتدت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی کہا جا رہا ہے کہ افغان تالبان القائدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائیاں کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں افغان تالبان القائدہ اور دیگر تنظیمیں کے خلاف سخص کرین کاروائی کی جائے گی